بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم ایک پراجیکٹ کو سٹڈی کریں گے جو کہ ایران پاکستان انڈیا گیس پائیپلائن پراجیکٹ کلاتا ہے یہ پراجیکٹ اس پہ ابھی کام آلموسٹ بند ہو چکا ہے اور کوئی پراغرس نہیں ہے لیکن یہ دو تین حوالوں سے کافی زیادہ اہم ہے ایک اہمیت چونکہ جس کنٹیکسٹ میں ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ اس لیے بھی ہے کہ ہم بلوچستان ایشو کو ڈسکس کر رہے تھے اور اس پائیپلائن کا روٹ بلوچستان سے گزرتا ہے اور ہمیں تھوڑا بہت اس کے بارے میں آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ پراجیکٹ کیا ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ سی ایس ایس کا سلیبس بہت زیادہ ڈیورسی فائیڈ ہوتا ہے لہٰذا ہمیں ہر ٹاپک کے بارے میں تھوڑا بہت نالج ہونا چاہیے وی آر ناٹ ریکوائر ٹو ہیو ان ڈیپ نالج آف ایوری اسپیکٹ آف ایوری ٹاپک لیکن ہمیں کچھ اس ٹاپک کی موٹی موٹی باتوں کا پتہ ہونا چاہیے تو یہ بھی بہت بریف اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ ہے کیا اس کی پروپوزل کیا تھی اور اس میں ایشوز کیا آئے جس کی وجہ سے اس پراجیکٹ کو مکمل نہیں کیا جا سکا تو اس ٹاپک آغاز کرتے ہیں ڈیٹا جو ہم اس میں ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے وہ مختلف سورسز سے کنفرم کیا گیا ہے اس ٹاپک کی یعنی ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائنگ کی تین چار حالوں سے اہمیت ہے ایک تو ایران پاکستان لیشنچپ کے حالے سے بھی کہ اگر یہ پراجیکٹ مکمل ہوتا ہے تو اس سے ایران پاکستان تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں یہ جب ہم ایران پاکستان ریلیشنچپ کو سٹڈی کرتے ہیں تو اس میں لا محالہ طور پر اس گیس پائپ لائنگ کا ذکر ضرور آئے گا اسی طرح انڈیا پاکستان ریلیشنچپ میں بھی اس گیس پائپ لائنگ کی اہمیت ہے کیونکہ اگر یہ پراجیکٹ مکمل ہو جاتا تو اس سے ایک امید زہر یہ کی جا رہی تھی کہ ایران پاکستان انڈیا یہ چینوں ملکوں کا جو ٹرائکہ ہے ان کے درمیان تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں امن قائم ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اس گیس پائپ لائنگ کو پیس پائپ لائنگ کا نام بھی دیا گیا ہے پھر اس کی اہمیت ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائنگ کی اہمیت پاکستان میں موجود جو انرجی کرائیسز ہے اس حوالے سے بھی ہے اور اس کی ایک اور اہمیت انڈیا میں جو انرجی کرائیسز ہے اس حوالے سے بھی ہے پھر ہم نے چونکہ جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں بلوچستان ایشو اس میں وہ بھی کافی سگنی فیکنس اس کی اس اس پراجیکٹ کے حوالے سے بھی ہے کہ بلوچستان سے ہی یہ پراجیکٹ جو ہے اس کا روڈ گزرتا ہے اور اگر بلوچستان میں پوری طرح آمن نہیں ہوگا تو اگر یہ پراجیکٹ اگزیکیوٹ ہوتا ہے ان فیوجر تو اس کو لا محلہ طور پر سیکورٹی کنسر رہے گا دنیا میں جو انرجی رسورسز ہیں وہ شرنگ ہو رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جو ریڈیویبل انرجی رسورسز ہیں دنیا کو اس طرف آنا پڑے گا جیسے کہ سولر ہے وینڈ ہے ہیڈرو پار ہے اور یہ جو ٹریڈیشنل انرجی سورسز ہیں جس میں آئل ہے گیس ہے تھرمل اس سے ہٹنا پڑے گا کیونکہ یہ ختم ہونے والے رسورسز ہیں ان کی ایک لیمٹ ہے ان کے ریڈیویلز کی لیمٹ ہے یہ ختم ہو سکتے ہیں اب آئل کی یہ کنڈیشن ہے کہ یہ چونکہ ابھی دنیا کی تھرٹی فائیو پرسنٹ یہ تھرٹی سے تھرٹی فائیو سے فورٹی پرسنٹ نیڈز کو پورا کر رہا ہے گلوبل انرجی نیڈز کو اور اگر اسی طرح یہ کنریم ہوتا رہا تو آنے والے چالیس سالوں میں یہ ترکو ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ ریزر ویر اس کے ختم ہو جائیں گے اور دنیا جو ہے وہ آلٹرنیٹیو سورسز کی طرف دیکھ رہی ہے اب بھی فیلحال گیس کا ریسورس ہے بٹ گیس بھی ایک ایسا ریسورس ہے جو کہ آنے والے دنوں میں ختم ہو سکتا ہے آنے والے سالوں میں کیونکہ آلٹیمیٹلی اس کی بھی سپلائی جو ہے ڈیٹ ہیز ای لیمٹ ایران پاکستان گیس ٹائپ لائن کے ٹاپک کے طرف آتے ہیں ایران میں دنیا کے دوسرے بڑے زخائر موجود ہیں نیچرل گیس کے دوہزر ساتھ کے فگرز کے مطابق دنیا آہ کا پندرہ اشاریہ سات پرسنٹ جو نیچرل گیس کے پریزر وائرز ہیں وہ ایران میں ہیں جن کی جو مقدار ہے اس کا تخمینہ ستائیس اشاریہ آٹھ ٹریلین کیوبک میٹرز لگایا گیا ہے ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن ٹوٹل آئی پی آئی جو ہے اس کی لنگ ستائیس سو پچھتر کلومیٹر ہے ٹو تھاؤلن سیون ہنڈرڈ سیونٹی فائی کلومیٹر ٹو 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 ٹرانسپورٹ گیس فرام ایران پاکستان انڈین ٹو انڈیا اور اس میں گیارہ سو کسٹر کلومیٹر راؤنڈ ایران میں یہ پائپ لائن بچھائی آنی تھی ہزار کلومیٹر پاکستان میں اور چھے سو کلومیٹر انڈیا میں یہ تھی پوریز کی سکیم آئیڈیا اور سب سے پہلے میڈ نائنٹین فیفٹیز میں ایک پاکستانی انجینئر ملک افتاب کان نے اس کو کنسیف کیا جس میں اس نے اس کے موجودہ روٹ کو پروپوز کیا تھا اور یہ تجویز دی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی سکیورٹی کا انسزام بھی کریں اور ٹروپس کو وہاں پہ سٹیشن کرنا پڑے گا اور اس کو انہیں نام دیا تھا پیس پائپ لائن کا کیونکہ ان کے خیال میں اگر یہ آئیڈیا اگزیکیوٹ ہوتا ہے تو اس سے علاقے میں کافی امن آئے گا کیونکہ جب ملکوں کے اکنامک انٹراسٹ آپس میں جڑ جاتے ہیں تو پالٹیکس پیچھے رہ جاتی ہے بلکہ اگر دنیا میں امن قائم کرنا ہے تو یہی نارہ ہونا چاہیے کہ اکنامکس نارٹ پالٹیکس تو اکنامکس انٹراسٹ امن کی طرف لے جاتے ہیں اور جب ملکوں کے آپس میں اکنامک انٹراسٹ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر دی سٹیولائیزیشن دوسرے ممالک میں کال نہیں کرتے اس آئیڈیا کو نینٹی سٹی نائن میں کنسپچولائز کیا گیا اور ایرانی حکومت نے اس کو پوزیٹلی ریسپانڈ کیا پہلا اگریمنٹ تو اس میں پاکستان اور ایران کے درمیان سائن ہوا انیس سو پچانوے میں ہوا جس کے مطابق ساؤس پرس گیس فیلڈ جو ایران کا ایک گیس فیلڈ ہے وہاں سے گیس سپلائی ہونی تھی اب ٹو کراچی پھر ایران کی پروپوزل پہ ایران اور انڈیا کے درمیان اگریمنٹ سائن ہوا نائنٹی نائنٹی نائن میں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایران نے اپنے حصے کا جو پائی اپ لائن تھی پاکستان پارڈر تک بچھا دی ہے دو در گیارہ میں اور پاکستان کو انہوں نے پانچ سو ملین ڈالر کی آفر بھی کی تھی کہ آپ اس کو مکمل کریں جو ٹوٹل کاسٹ ہے اس پراجیکٹ کی وہ ساتھ شریع پانچ بلین ڈالر ایسٹی میٹ کی گئی اس پر جو ٹائم لگنا تھا اگر یہ کام شروع ہو جاتا اور آم انٹرپٹڈ چلتا رہتا تو تیم سے پانچ سال اور اس کا جو دس چاہی تھا انیشیلی ٹوٹلیون کیو بیک میٹرز پر یئر جس کو بعد نے بڑھا کے اب ٹو 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 ٹی فائی بلین کیو بیک میٹرز پر یئر لے کی جانا تھا ڈائی ایمیٹر جو پائی اپ لائن کا تھا وہ تھا ٹوٹلی اپ ٹوٹلی سیکس انچز یہ ہیں اس پائی اپ لائن کے بارے بیسک فیکٹس انڈیا نے اس پراجیکٹ کو ڈائنٹی نائن میں اگریمنٹ کے طرح جان کیا تھا دوزار نو میں انڈیا اس پراجیکٹ سے وڈرا کر دیا انڈیا کے جو میجر کنسرن تھا وہ جو ان کے یو ایس پریشر میں چونکہ ان کا یو ایس کے ساتھ نکلیر ڈائی نکلیر ڈیل دوزار آٹھ میں سائن ہو گئی اور یو ایس کا پریشر بھی تھا پھر ان کا دوسرا کنسرن تھا کہ چونکہ یہ پائی اپ لائن پاکستان میں سے ہو کے آنے تھی اور پاکستان کے ساتھ انڈیا کے جو کنفلکٹ تھے اور انڈیا کی ریزرویشن تھی وہ کنسرن تھے جن کی وجہ سے انڈیا ان گورنمنٹ راز ریلیکٹن کو پاکستان انڈیا نے یہ بھی پرپوز کیا تھا کہ آپ ایران سے پاکستان کو بائی پاس کرتے ہو جو مارے ٹائم باؤنڈری ہے یا جو سمندری حدود ہیں وہاں سے اس پائی اپ لائن کو بچھا کے انڈیا لے کے آیا جائے بٹ وہ پراجیکٹ ٹیکنالوجیکلی ٹیکنیکلی اتنا فیزیبل نہیں لگا اگر اس پراجیکٹ کو پاکستان کی حدود سے بگھارا جائے تو اس سے انڈیا کو کافی فواعد مل سکتے ہیں کیونکہ اس میں کافی زیادہ ان کو بلکہ کہا جاتا ہے کہ فور ٹائم چیپر ہے ان کو جو ریٹ ملے گا پاکستان بھی اس جوائنٹ گیس پائی پلائن ڈیل سے بیک آؤٹ کر گیا ایران کے ساتھ بیک آز پاکستان فی ایڈ آل سو یو ایس سینکشنز اور کیونکہ یو ایس اور ایران کے درمیان جو نکلیہ سٹینڈ آف ہے نکلیہ ریشو کے اوپر یو ایس ایران کو ایسولیٹ کرنا چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ ایران کا کوئی بھی اکنامک پراجیکٹ جو ہے وہ ریشنل کنٹریز کے ساتھ ہو اور ایون یہ پابندیاں ان پارٹنرز کنٹریز کے اوپر بھی لگ سکتی ہیں پاکستان کوڈ فیر سے ہے بھی فنانس شیل پنیلٹی ایران 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 پاکستان اس پراجیکٹ کو اگر مکمل ہونا ہے تو اس میں ایک تو ایران کا جو نکلیہ ریشو ہے اس کی اوپر جو سینکشنز ہیں ان کا معاملہ حال ہونا ضروری ہے اور روٹ کے اگر بات کی جائے تو پھر اس لحاظ سے بلوشستان ایشو کی کافی تہمیت ہے کہ اس کو بھی پاکستان کو ریزال کرنا پڑے گا تاکہ اس کی سیکورٹی کو انشور کیا جا سکے یہ اس کا روٹ ہے اس شہر کے نام اصلی ہو جو کہ وہاں پہ اس کے قریب ہی یہ ساؤس پرس گیس فیلڈ ہے جس کے کافی زیادہ نیشنل گیس کے ریزال موجود ہیں وہاں سے وہاں سے یہ بندر عباس چانشار خلدار سوئی ملتان اچھا اس میں خلدار سے ایک پروپوزر یہ بھی تھی کہ وہاں سے ایک پائپ لائن کراچی تک بچائی جائے اور ملتان سے آگے یہ پھر انڈیا کی طرف اس کو لے کے جایا جائے اگر اس پراجٹ کا پورا لوپ مکمل ہوتا ایران پاکستان انڈیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو روٹ ہے ساؤس پرس گیس فیلڈ بندر عباس خلدار یہاں سے ایک کراچی گو جا رہا ہے اور سوئی دوسرا جس کی برانچ ہے سوئی اور ملتان اور نیو دلی یہ اس کا صرف ایک پورشن ہے ایران پاکستان اس میں آپ خلدار سے کراچی کو ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ تو تھا تھوڑا سا بریش انٹروڈیکشن ایران پاکستان انڈیا گیس ٹائپلائن کے حوالے سے مختصرن آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے اس کو آپ کہیں نہ کہیں یہ جو اس کی آرگومنٹس ہیں وہ آپ کو پاکستان کے انڈرجی کرائیس میں ایک پروپوز سلوشن کی طور پر سام آ سکتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کو ایران پاکستان ریلیشنشپ میں بھی اس کا ذکر آ سکتا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے ہم نیکسٹ لیکچر میں سرکمانستان پاکستان انڈیا گیس ٹائپلائن کی بات کریں گے اس کا بھی روٹ جو ہے وہ بلکستان سے گزرتا ہے اور اس کی بھی اہمیت ہے اس کی اوپر ہم نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ